اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری بچیوں میں آج آپ کے سامنے پھر سے ایک مرتبہ سبجیکٹ اردو میں سبق نمبر تیرہ جس کا نام ہے قلم یہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں بچیوں آج کا سبق سننے سے پہلے پڑھنے سے پہلے سمجھنے سے پہلے میں اس سبق کا آپ سب کو مشکل الفاظ سے آسنا کرنا چاہتا ہوں مشکل الفاظ آپ کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہو بچیوں یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے لکھا ہے مشک میم شین قاف مشک مشک کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو کسی بھی چیز کو بار بار کرنا پڑھنا بار بار پڑھنے کو مشک کہتے ہیں یہاں لکھا ہے پڑھئے اور سمجھئے جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا جب آپ اس مشکل الفاظ کو پڑھیں گی تو آپ کو اس سبق کا سبق نمبر تیرہ اس سبق کا اس سبق کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو آئیے میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھئے سب سے پہلے لکھا ہے روتبہ روتبہ رے تے بے اور ہے روتبہ اس کا مطلب ہے اس کا میننگ ہے مرتبہ درجہ روتبہ اس کا میننگ ہے مرتبہ درجہ دو میننگ ہے آپ ایک بھی لکھ سکتی ہیں دونوں میں سے ایک جو آپ کو آسانی سے آپ آسانی سے یاد کر سکیں ان کا دو میننگ ہے روتبہ کا مرتبہ درجہ دونوں میں سے ایک یا دونوں آپ کر سکتی ہیں اس کے بعد اکھی لکھا قدر قدر کا مطلب ہے عزت قدر معنی عزت ہم لوگوں کو اپنے اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے اپنے استاد اور استانی صاحبہ کی عزت کرنی چاہیے عزت آگے دیکھئے شان اس کا بھی دو میننگ ہے اس کا دو مطلب ہے دو مانے ہیں مرتبہ عزت اس کے نیچے ہے شاہ یعنی بادشاہ اس کے بعد دیکھئے نیچے لکھا ہے مقام یعنی جگہ اس کے بعد نامور مشہور بہت روگے یعنی بہت پچتاؤگے یہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے جس کو ابھی پڑھنے کا موقع دیا جارہا ہے لیکن وہ پڑھائی میں پڑھنے میں اپنا من دل نہیں لگا کے پڑھتے ہیں ایسے بچے بعد میں بہت روئیں گے بہت پچتائیں گے اب ہم آپ کو اس سبق اس سبق کو سناتے ہیں جس کو آپ اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی سبق کا نام دکھائی دیرہا آپ کو سبق کا نام ہے قلم سبق نمبر تیرہ اب ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں قلم سائیڈ میں بنا ہے یہ سبق آپ کو لکھنا بھی ہے آپ کو ساب ساب دکھائی دیرہا ہے آپ کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے تو ہمارے ساتھ آئیے سنیے اور پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلم سنو پیارے بچوں میں ہوں ایک قلم قلم اپنے بارے میں ہم سب کو بتا رہا ہے سنو پیارے بچوں میں ہوں ایک قلم سمجھنا نہ تم میرے رتبے کو کم کروگے اگر قدر میری صدا یعنی ہمیشہ سین دال علف صدا یعنی ہمیشہ کروگے اگر قدر تو میری صدا تو سمجھوگے تم ہے میری شان کیا یعنی تم اگر میری قدر کروگے مجھ سے اچھی رائٹنگ میں لکھوگے تو تم ایک دن بہت بڑے کامیاب انسان بن جاؤگے پروفیسر بن سکتے ہو وکیل بن سکتے ہو ڈاکٹر بن سکتے ہو انجینئر بن سکتے ہو وغیرہ وغیرہ بڑے اچھے رتبے پہ تم پہنچ سکتی ہو پہنچ سکتے ہو جو بچے قلم کی قدر کریں گے یہ قلم ان کو سمجھا رہا ہے میں شاہوں سے بھی تم کو ملواؤں گا یعنی جب تم بہت پڑھ لے کے کامیاب انسان بن جاؤگے تو تم بادشاہوں سے بھی مل سکتے ہو جو چاہوگے میں تم کو دلواؤں گا جب ایک بارہ پڑھ لوگے تو دنیا آپ کے مٹھی میں ہوگی جو چاہوگے وہ لے سکوگے جو چاہوگے جہاں چاہوگے وہاں جا سکتے ہو میں دلواؤں گا تم کو اونچا مقام اونچا بہت اونچا تمہیں نام ور کرنا میرا ہے کام میری بات میری بات سن رکھو بچوں ضرور میری بات سن رکھو بچوں ضرور بہت روگے مجھ سے ہوگے ہوگے جو دور یعنی جو بچے پڑھائی میں من نہیں لگائیں گے پڑھیں گے نہیں اپنے وقت کو سم کی قدر نہیں کریں گے ابھی ان کو موقع دیا جا رہا پڑھنے کا ابھی تو اگر ایسے بچے اس موقع کو غنیمت نہیں جانیں گے تو یہ ایسے بچے ایک دن بہت روئیں گے بہت پستائیں گے کہ مجھے سب کچھ ملا تھا مجھے پڑھنے کا سارا موقع ملا تھا میرے ماں باپ نے بہت محنت کر کے مجھے پڑھنے کیلئے بھیجا تھا لیکن ہم ہم نے اپنا دل نہیں لگایا دل لگا کے پڑھائی نہیں کیا جس کی وجہ سے آج میں بہت پیچھے رہا گیا دنیا بہت آگے نکل گئی ہمارے ساتھ جو بچے پڑھتے تھے جو بچی پڑھتی تھی آج وہ بہت دور یعنی وہ کوئی پروفیسر بن گئی کوئی ڈاکٹر بن گئی اور ہم صرف اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہم پیچھے رہا گئے تو اس وقت پچتانے سے کچھ نہیں ہوگا اس وقت رونے سے کچھ نہیں ہوگا ابھی تو محنت تو ابھی آپ کو کرنی ہے خوب دل لگا کے پڑھنا ہے اور جو بچیاں ایسا کریں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی بچیوں اس سبق کو آپ کو لکھنا بھی ہے اور اس سبق کو اس قلم والے نظم کو آپ کو زبانی بھی یاد کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیاں یہ کریں گی انشاءاللہ اور اپنے نوٹ بک میں اسے لکھ کر محفوظ رکھیں گی بچیوں میں آپ سب سے یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن بچیوں کے پاس اب چونکہ آپ سبھی بچیاں سیونت کلاس میں ہیں جن بچیوں کے پاس سکس کلاس کا سیٹ کتابوں کا بک ہے وہ ایک غریب بچی ہیں ان کو دینا ہے تو جن بچیوں کے پاس بھی ہو وہ مجھے کال کر کے بتا دیں انشاءاللہ میں وہاں لینے پہنچ جاؤں گا بہت ضرورت ہے اور وہ غریب بچی لینے اس پائے گی تو اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہو تو آپ ضرور مجھے کال کر کے بتائیں یا مجھے اس کل ملا کے دے دیں اللہ حافظ مجھے کال کرتے ہیں